مال مقدمہ کیس پراپرٹی یہ بہت ہی اہم نویت کی ایویڈنس ہوتی ہے اور اس میں جو مال مقدمہ پروڈیوز کیا جاتا ہے یعنی پیش کیا جاتا ہے شو کیا جاتا ہے کوٹ کو وہ ایک بڑی ریلونٹ ایویڈنس تصور ہوتی ہے منشیات کے کیس میں منشیات یا گاڑی بغیرہ مال مقدمہ تصور ہوں گی اب منشیات کے کیس میں اس کو پروڈیوزنہ کیا گیا عدالت میں سبسٹنس کو اور یہ کہہ دیا گیا یہ پراسیکوشن کا موقف کہ ہم نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا تو اس کے لئے ریکوائیڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹرائے کرنی ہے تو پہلے تو ایک نوٹس دیا جانا ضروری ہے ملزم کو اس بابت کہ جو منشیات آپ سے ریکوور کی گئی ہے اس کو فلان تاریخ پہ فلان وقت پہ میجسٹیٹ صاحب کی موجودگی میں ڈسٹرائے کر دیا جائے گا جلا دیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے ڈسٹرائے کر دیا جائے گا اور ملزم خود یا اس کا نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا ان کی موجودگی میں ڈسٹرائے کیا جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو میجسٹیٹ صاحب وہاں پر موجود ہیں تو میجسٹیٹ صاحب اس ڈسٹرائے کرنے کے عمل سے پہلے اس منشیات میں سے بطور سیمپل ریپریزنٹیو سیمپل ایک وہ اس کو فرد مکموزگی بنائیں گے کسٹڈی میں لیں گے اور ریمیننگ کو ڈسٹرائے کرنے کی اجازت دیں گے اور اس سارے عمل کی بابت ایک سرٹیپکیٹ جاری کریں گے اور وہ ریپریزنٹیو سیمپل جو ہے وہ عدالت میں بطور مال مقدمہ پیش ہوگا اور وہ جو سرٹیپکیٹ ایشو کیا ہے میجسٹیٹ صاحب نے وہ ایکزیبیٹ ہوگا ایوڈنس میں اب اس طرح کا کوئی تکلف نہیں کیا گیا جبکہ یہ ضروری ہے اور قانوناً ایسے ہونا ضروری ہے تو پھر عدالت جب ایسے حالات ہیں کہ مال مقدمہ پیش نہیں کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ وہ تو جلا دیا گیا ریسٹرائے کر دیا گیا تو پھر عدالت ایڈوارس انفرنس قیم کرے گی پراسیکیوشن کے خلاف اور عدالت یہ پریزیوم کرے گی کہ پراسیکیوشن کے پاس انفیکٹ یعنی بیسٹ ایویڈنس جو تھی وہ انہوں نے ویڈوڑ کی اس سے انفرنس یہ ہوگی کہ کوئی منشیات داراصل ایگزیسٹ نہیں کرتی تھی اب صرف مال مقدمہ پیش نہ کرنا یہ ایک کیا نتیجہ تن کیا چیز کہیں گے کہ پراسیکیوشن فیل ہو گئی بیجانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ اس کو پروف کرنے میں تو اس سے ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا اب یہ ایک ڈاؤٹ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ڈاؤٹ ہونا ضروری نہیں ہوتے صرف ایک بھی ڈاؤٹ ہو جس سے ایک ریزنیول ڈاؤٹ تصور کیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے ملزم کو پائدہ دینے کے لیے اور بالخصوص منشیات کے کیس میں کیونکہ بڑی سٹرکٹ پنشمنٹ ہے بڑی ہارڈر پنشمنٹ ہیں اس لیے ہارڈر دی پنشمنٹ سٹرکٹر دی سٹینڈرڈ آف پروف جتنی زیادہ سخت سزا ہوگی اتنا ہی میارے ثبوت بھی سخت ہوگا ان ساری باتوں پہ ریلمنٹ جو لاز ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیجئے ایک تو سکشن نائن سی سی ان ایس جی منٹی سی سی ان ایس جی رولز ٹو تھالزن ون رولز4 فائی و 6 اور پولیس رولز بائیس اشاریہ سولہ بائیس اشاریہ اٹھارہ بائیس اشاریہ ستھار ستائیس اشاریہ گیارہ اور ستائیس اشاریہ بارہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز رول فورٹین ای فورٹین ایف فورٹین ایچ کرمینل پروسیجر کوڈ سیکشن فائی وان سکس اے سی آر پی سی آرٹیکل وان ٹو نائن جی کے ہوئے سو اور چند اہم ترین مقدمات اس زمن میں جو وہ آپ نوٹ کر لیں 2023 SEMR پیج 781 2004 SEMR پیج 1209 2005 SEMR 594 2012 SEMR پیج 77 thank you very much please keep watching and guiding me by your valuable comments اللہ نگے با